بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاخرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین الى قیام یوم الدین تمام پاکستانیوں کو ایک ایسی خبر پر کہ واقعا جس پر ہر دل رو رہا ہے ہم دوبارہ تازیت پیش کرتے ہیں اور وہ ہے پی ٹی آئی کے ایک رہنما اماد فاروق کے بیٹے امار فاروق کی علمناک موت جی ہاں ایک بچہ باپ سے جدہ ہونے کے بعد پلس والوں کے چھاپے اور ان کی عذیت کی وجہ سے اپنا دماغی دوازن کھو بیٹھتا ہے اور کونوں میں چلا جاتا ہے اور باپ کو طلب طلب کے یاد کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے بلا شک اس بچے کے تمام گھر والوں کے ساتھ ہماری خمدردیاں ہیں دعائیں ہیں اور ان کی خدمت میں ہم تازیت پیش کرتے ہیں کہ خدا بن تبارک وطالعہ اس بچے کے والدین کو دادی دادا کو نانی نانا کو اور دہن بھائیوں کو اور باقی تمام گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرمائیں اور اس تمام ان تمام گھر والوں کو ہر بلاؤں سے محفوظ رکھیں اور ساتھ ہی ہم پاکستان کے تمام افراد کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں لیکن ایک دو امور کی جانب توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ اس بچے کی علمناک موت پر سب کو افسوس ہوا لیکن اس کے خاص وجہ تھی اور بعض لوگ لکھ رہے تھے کہ خوبصورت سا بچہ ایک پھول سا بچہ تو اپنے حضن و ملال کو اور ہمدردیوں کو فقط ایک پھول سے اور خوبصورت بچے کے لیے وقف نہ کریں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو بچہ خوبصورت نہ ہو اور دنیاوی عدبار سے جن لوگوں کو ہم خوبصورت نہیں سمجھتے یا دنیا داروں کے بخول بس صورت ہو تو کیا اس کے ساتھ ہندردی نہیں ہونی چاہیے پھر ساتھ ہی سوال یہ ہے کہ پھر ہم باپ کی اور ماں کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ بھی یہ خبریں چلا رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی تازیت پیش کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ان کو بیدار بھی کرنا چاہتے ہیں خصوصا پی ٹی آئی کے افراد کو کیا آپ ہی کے افراد کے بچے کی مظلومیت مظلومیت ہے واقعا کیا آپ ہی کے افراد جب جیل میں جاتے ہیں تو ان کے بچے تڑپتے ہیں یا اور جو لوگ دنیا میں مارے گئے ان کے بچے بھی تڑپتے ہیں اور بدترین حالات سے دوچار ہوتے ہیں کیا کبھی آپ لوگوں نے واقعا آواز بلند کی ان لوگوں کے لیے جن کو درجنوں کی تعداد میں نہیں بلکہ سینکلوں کی تعداد میں مارا گیا ایک ہی دن میں یعنی شیعوں کے بچوں کے لیے کبھی آواز بلند کی کیا خود اماد فاروق صاحب کہ جب کوئٹا میں شیعوں کی لاشیں تھی اور کمسم بچے اپنے گھر والوں کی لاشوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کیا آپ نے سوچا تھا کہ ان بچوں کا بھی دماغی طوازن خراب ہو سکتا ہے اس سردی کے عالم میں دن رات اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھے ہیں آپ کی پارٹی نے اس وقت ساتھ نہیں دیا کیا آج آپ حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں ہماری اس گفتوی کا ختم ہی عنوان نہیں ہے کہ شیعوں کے لیے آپ آواز کو بلند کریں ہماری گفتوی کا عنوان یہ ہے کہ ہر مظلوم کے لیے آواز کو بلند کریں اور پی ٹی آئی اور سوشل میڈیا پہ جتنا لوگ اس وقت بچے کے لیے آواز کو بلند کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کے لیے آواز کو بلند کریں ہر مظلوم کے لیے آواز کو بلند کریں فقط یہی جیل میں نہیں گئے ہیں بہت سارے افراد لا پتہ ہیں بلوچوں کے لا پتہ ہیں شیعوں کے لا پتہ ہیں اسی طریقے سے قوموں کا جنوسائٹ ہو رہا ہے شیعوں کو مارا جاتا ہے بڑی تعداد میں عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہے ہندووں پر ظلم ہو رہا ہے ہندووں کی بیٹویاں ہوا ہو رہی ہیں کیا ان کے ماباب کا حمصات نہیں دینا چاہیے کیا پوجہ کماری کو جس طرح سے قتل کیا گیا اس کے ماباب کے بارے میں کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے اسی طریقے سے دین اور مذہب یہ وہ موضوعات ہیں کہ ان سے حکومتوں کو الگ رہنا چاہیے اور حکومتوں کو سب کے لئے برابر ہونا چاہیے کیا قائدیانی اگر کوئی مارا جاتا ہے تو اس کا بچہ جو ہے وہ اپنا بچہ نہیں ہے انسان کا بچہ نہیں ہے تو ہماری بزارش ہے تمام سیاسی جماعتوں سے تمام مذہبی جماعتوں سے کہ اپنی جماعتوں کو اپنے ادیان کو اپنے مذہب کو اپنی زبان کو اپنی قوم کو سانوی حیثیت دیں پہلی حیثیت ہے انسان کی اور انسانیت کی اگر ظلم ختم کرنا ہے تو کسی پر بھی ظلم نہیں ہونے دینا چاہیے اگر مظلوم کا ساتھ دینا ہے تو ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا نہ دین دیکھنا ہوگا نہ مذہب دیکھنا ہوگا نہ زبان دیکھنی ہوگی نہ رنگ دیکھنا ہوگا نہ نسل دیکھنی ہوگی نہ پارٹی دیکھنی ہوگی ہمیں سب سے زیادہ قتل کیا ہے اے ایس ایس نے ہم واضح اعلان کرتے ہیں کہ اگر لدھیان بھی یا اورنگ زیب کا بچہ بھی اگر کبھی اتفاق سے ہمارے پاس آ جائے یا سپاہ صحابہ کا کوئی ایسا فرد جو ہمارے ہزار افراد کو قتل کر چکا ہو اور اس کا بچہ ہمارے پاس آ جائے تو اس بچے کو ہمیں کھلانا بھی ہوگا پلانا بھی ہوگا نہلانا بھی ہوگا بہلانا بھی ہوگا اور اگر وہ نہ سوئے تو لوریاں دے دے کے سولانا بھی ہوگا کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ہم کبھی بھی کسی اور کا انتقام کسی اور سے نہیں لیتے نہ ہم اپنے دشمن کی خواتین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور نہ اپنے قاتلوں کے بچوں سے اپنے قتل کا انتقام لیتے ہیں وجہ یہ ہے کہ عدد و انصاف کے لیے سب سے پہلے اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے پس ہماری گزارش ہے پاکستان کے تمام ایکٹیوز سے صحافی حضرات سے اور تمام وہ لوگ جذبت میڈیا پر کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فعال ہیں دیکھیں کس طرح سے انڈیا میں ہندو ہندو ہونے کے باوجود مسلمانوں کا دفع کرتے ہیں نہ دیکھیں انڈیا میں آپ آر ایس ایس کو آپ انڈیا میں اکثریت ہندووں کو دیکھیں کہ وہ آواز بلند کرتے ہیں مضمی کی مضمت کرتے ہیں جب انڈیا میں ظلم ہوتا ہے تو یہاں کے ایکٹیوز شور مچاتے ہیں لیکن جب پاکستان میں ظلم ہوتا ہے تو یہ ایکٹیوز خاموش ہو جاتے ہیں بلکل اس طرح جیسے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر شیعہ قتل ہو جائیں پاکستان میں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کوئی غیر سننی قتل ہو جائے تو بلکل فکر کی بات نہیں ہے لہذا ہمارے گزارش ہے ہر وہ شخص کے جس نے اس بچے کا ساتھ دیا وہ ہر بچے کا ساتھ دیں ہر وہ شخص کے جو اس وقت اماد فاروق اور ان کی فیملی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ہر مظلوم فیملی کا ساتھ دیں اور آخر میں ہماری گزارش ہے اور ہم دوبارہ تازیت پیش کرتے ہیں اس بچے کے والدین اور اشعاروں کی خدمت میں کہ آپ سب اب سے یہ نہ دیکھیں کہ کون کس دین یا مذہب یا کس جماعت کا ہے ہر مظلوم کا ساتھ دیں اور ہر ظالم کی مذمت کریں اور یہی قول تھا اور آخری وسیعت تھی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے لیے کون لظالم حسن وللمظلوم عون کہ ہر ظالم کے مخالف رہو اور ہر مظلوم کے طرفدار رہو و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطحرین